گنتی بیسوں باب اور پہلے مہینے میں ہی اسرائیل کی ساری جماعیت دشت سیین میں آ گئی اور وہ لوگ قادس میں رہنے لگے اور مریم نے وہاں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئی اور جماعیت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا سو وہ موسیٰ اور حارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداون کے حضور مرے تم خداون کی جماعیت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مریں اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچایا ہے یہ تو بونے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں اور موسیٰ اور حارون جماعیت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اوندھے مو گرے تب خداون کا جلال ان پر ظاہر ہوا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاتھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی حارون تم دونوں جماعیت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا یوں جماعیت کو اور ان کے چوپائیوں کو پلانا چنانچہ موسیٰ نے خداون کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاتھی لی اور موسیٰ اور حارون نے جماعیت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا اور اس نے ان سے کہا سنو اے باغیو کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر دوبارہ لاتھی ماری اور کسرت سے پانی بہ نکلا اور جماعیت نے اور ان کے چوپائیوں نے پیا پر موسیٰ اور حارون سے خداون نے کہا چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے اس لیے تم اس جماعیت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤگے مری اببہ کا چشمہ یہی ہے کیونکہ بنی اسرائیل نے خداون سے جھگڑا کیا اور ان کے درمیان قدوس ثابت ہوا اور موسیٰ نے قادش سے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ تیرا بھائی اسرائیل یہ عرض کرتا ہے کہ تُو ہماری سب مصیبتوں سے جو ہم پر آئی واقف ہیں کہ ہمارے باپ دادا مصر میں گئے اور ہم بہت مدت تک مصر میں رہے اور مصریوں نے ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے برا برتاؤ کیا اور جب ہم نے خداون سے فریاد کی تو اس نے ہماری سنی اور ایک فرشتہ کو بھیج کر ہم کو مصر سے نکال لے آیا ہے اور اب ہم قادش شہر میں ہیں جو تیری سرحد کے آخر میں واقعہ ہے سو ہم کو اپنے ملک میں سے ہو کر جانے کی اجازت دے ہم کھیتوں اور تاکستانوں میں سے ہو کر نہیں گزریں گے اور ناکووں کا پانی پییں گے ہم شہرہ پر چل کر جائیں گے اور داہنے یا بائیں ہاتھ نہیں مڑیں گے جب تک تیری سرحد سے باہر نکل نہ جائیں پر شاہِ ادوم نے کہلا بھیجا کہ تُو میرے ملک سے ہو کر جانے نہیں پائے گا ورنہ میں تلوار لے کر تیرا مقابلہ کروں گا بنی اسرائیل نے اسے پھر کہلا بیجا کہ ہم سڑک ہی سڑک جائیں گے اور اگر ہم یا ہمارے چوپائے تیرا پانی بھی پییں تو اس کا دام دیں گے ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ ہم کو پاؤں پاؤں چل کر نکل جانے دے پر اس نے کہا کہ تُو ہرگز نکلنے نہیں پائے گا اور ادوم اس کے مقابلہ کے لیے بہت سے آدمی اور ہتھیار لے کر نکل آیا یوں ادوم نے اسرائیل کو اپنی حدود سے گزرنے کا راستہ دینے سے انکار کیا اس لیے اسرائیل اس کی طرف سے مڑ گیا اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت قادس سے روانہ ہو کر کوہے ہور پہنچی اور خدا انہیں کوہے ہور پر جو ادوم کی سرحد سے ملا ہوا تھا موسیٰ اور حارون سے کہا حارون اپنے لوگوں میں جا ملے گا کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جانے نہیں پائے گا اس لیے کہ مربع کے چشمہ پر تم نے میرے کلام کے خلاف عمل کیا سو تو حارون اور اس کے بیٹے علی ذر کو اپنے ساتھ لے کر کوہے ہور کے اوپر آجا اور حارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے علی ذر کو پہنا دینا کیونکہ حارون وہیں وفات پا کر اپنے لوگوں میں جا ملے گا اور موسیٰ نے خداون کے حکم کے مطابق عمل کیا اور وہ ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہے ہور پر چڑ گیا اور موسیٰ نے حارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے علی ذر کو پہنا دیا اور حارون نے وہیں پہاڑ کی چوٹی پر رہلت کی تب موسیٰ اور علی ذر پہاڑ پر سے اتر آئے جب جماعت نے دیکھا کہ حارون نے وفات پائی تو اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ حارون پر تیس دن تک ماتم کرتے رہے